جناب ابراہیم کا مزار ہے میں سے تاریخ میں بیان یہ ہے کہ حضرت مسلم عقیل کے چار فرزند تھے چار بیٹے تھے بیٹیوں کی تعداد میں تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض میں دو ہیں بعض میں تین بھی ہیں بعض میں ایک ہیں اور ایک پر سبی کا اتفاق بھی ہے لیکن ابھی ہم جن بیٹوں کی مزار پر آئے ہیں ان کا نام محمد اور ابراہیم ہے اچھا دو فرزند اور بھی تھے جو تاریخ میں بیان ہوئے ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے دو کربلا میں شہید ہو گئے اور دو مسیف کے اندر شہید ہوئے ہیں اچھا ان کی ہسٹری کیا ہے ہسٹری ہمارے یہاں ایک معروف ہے البتہ وہ بھی روایت کے اندر ہے لیکن اتنی مستند اور آثنٹک روایت نہیں ہیں جتنی بعض محققین نے کہا ہے کہ دوسری روایت زیادہ آثنٹک ہے جو آثنٹک روایت تھے پہلے ہم اس کو بیان کر دیں وہ یہ ہے کہ چاروں بیٹے کربلا میں موجود تھے حضرت مسلمین اقیل تن تنہا گئے تھے کوفے کی طرف اور جو عہدہ انہیں گیا تھا وہاں پر تبلیغ پہتانے کے لیے وہ اکیلے گئے تھے اور اقل و منطقی بات بھی یہ ہے کہ اتنی خطنناک ان کی معموریت تھی اور اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ اس کے لیے بچوں کا اتنا طولانی سفر ساتھ کرنا اپنے والد کے لیے اپنے والد کے ساتھ وہ ذرا مشکل کام ہے اس لیے چاروں بیٹے کربلا میں تھے دو بیٹے کربلا کے جہاد کے اندر ہی شہید ہو گئے اور دو بیٹے شام غریبہ جس طرح سے بچے تسبیح دانوں کی طرح بکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ دو بچے بھی بکھر گئے اور پھر وہاں سے جاتے جاتے کربلا سے ذرا ہی فاصلے پر ہے یہاں پر یہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد یہاں پر شہید کر دئیے گئے تو یہ زیادہ تحقیقی بات ہے جو محققی نے بیان کی ہے لیکن وہ بات جو ہمارے ہم مشہور ہے اور ایک آدھ روایت اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے اسی بات کو میں ابھی آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں تاکہ ہمیں وہ جو واقعی ہم سنتے رہتے ہیں اس سے ہمارا ذہن قریب ہو جائے کہ جب حضرت مسلمین عقیل تنہا ہو گئے اور وہ شہید کر دئیے گئے تو ان کے دو شہزادے در بدر بٹکتے رہے اور مدینہ کا راستہ تلاش کرتے رہے ابن زیاد نے یہاں تک کہ انہیں گرفتار کروا کے زندان میں ڈال دیا اور ایک سال تک وہ کوف صحر سے گزرا ہوگا اور فرض کیجئے گا کہ زوجہ مسلم ابن عقیل وہ بھی کوفہ میں تشریف لائے ہوں گی جناب رکیہ جو مولا غازی عباس کی بہن ہے مولا علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے جب وہ یہاں سے گزری ہوں گی اور انہوں نے سر مسلم نے عقیل کو دیکھا ہوگا بدر مسلم نے عقیل کو دیکھا ہوگا تو سوال تک کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو میرے دو بچے تھے وہ کہاں ہیں آپ نے جو بچے مجھے سپرت کیے تھے وہ تو حسین کی راہ میں شہید ہو گئے میں نے جو آپ کو سکون کیے تھے وہ کہاں ہیں اور پھر وہ بی بی بھی یہاں سے گزر گئی اپنے بچوں کو نہیں پائی نہ معلوم ان کو کہ کہاں پر ہیں بچے اگر بچے شہید ہو جائیں تو پھر بھی ماں کا دل سکون میں آیتا ہے کہ جس مقام پر ہیں ابھی وہ بہتر مقامیں اس دنیا کے مقابلے میں لیکن اگر شہید بھی نہ ہوئے لا پتہ ہو جائیں تو بڑا سخت ہوتا ہے نہ جانے کس کے زندان میں موجود ہے کوئی مارتا ہوگا کھانا کھلاتا ہوگا دیتا ہوگا کھانا یا نہیں دیتا ہوگا ایک عجیب استراب کی کیفیت ہوتی ہے تو لا پتہ ہے یہ دو بچے ایک سال تک اور ایک سال تک زندان میں رہے جس کے زندان میں تھے اور جو زندانبان تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا کیا رشتہ ہے اہل بیت کے ساتھ تو ان دونوں بچوں نے ایک دن سوچا زندانبان بھی تبدیل ہوتے رہتے تھے صبح کے وقت ایک آتا تھا رات کے وقت ایک آتا تھا تو جو ضعیف العمر تھا اور شیخ تھا ایک مرتبہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے اپنا تعریف کروائیں گے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کون ہیں اگر ہمیں یہ نہیں جانے گا تو اسی طرح قسم زندان میں رہیں گے ہمارے زندگی بربار ہو جائے گی شاید اس کو پتہ چلتا ہے یہ ہمیں آزاد کر دے بتایا کہ تو جانتا ہے کہ جنابِ عقیل کون ہیں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں نبی کے چچزاد بھائی ہوتے ہیں کہا کہ اچھے تو جانتا ہے کہ علی کون ہیں کہا کہ ہاں وہ تو میرے مولا اور آقا ہیں اب جیسی نامِ علی پر مزید خوشحالی دیکھی تو کہا کہ یہ سمجھ جاؤ کہ محبِ اہلِ بیت ہے لہٰذا اپنا کھل کر تعریف کروایا کہ پھر تم ہمیں پہچال لو ہم کون ہیں ہم عقیل کے پوتے اور مسلم کے بیٹے محمد اور ابراہیم اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ ہمارے زندان میں جو دو بچے ہیں اتنے معصوم بچے ہیں خاندال بنی حاشم کے بچے سید بچے ہیں کہا کہ میں نے غصہ کی کہ تمہیں اتنے عرصے تک پریشان کرتا رہا تمہیں کم کھانا دیتا رہا تمہیں گرم پانی دیتا رہا کہا کہ اب ہم پر احسان کرو ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دو اور ہمارے لئے زندان کھول دو کہا کہ بلکل میں ایک کام کرنے کے تیار ہوں مدینہ کا راستہ بتایا اور زندان کھول دیا ایک جاتے جاتے وسیعت یہ کی کہ بیٹا یہ کوفہ ہے لہٰذا احتیاط سے یہاں پر سفر کرنا دن میں سفر نہ کرنا رات کی تاریخی میں سفر کرنا اب جسے جگہ ہی معلوم نہ ہو اور پھر رات کی تاریخی بھی ہو کیسے جان سکتا ہے کہ وطن کہاں پر ہے اور کیسے آسانی سے پہن سکتا ہے لہذا ہی دونوں بچے رات میں سفر کیا کرتے تھے سفر کرتے کرتے ایک رات وہ آئی کہ پناہ لینے کے لئے اور آرام کرنے کے لئے درخ پر سوار ہو گئے جب دونوں درخ پر چڑ گئے روایت یہ کہتی ہے کہ نیچے ہی پانی موجود تھا دونوں کا چہرہ اس طرح سے پانی پر آ رہا تھا کہ جیسے چودوی کا چاند ہو دونوں نے آرام کیا رات کی تاریخی میں ایک مومنہ وہاں پانی سے اپنے لئے پانی بھرنے کے لئے آئی دیکھا کہ پانی کے اندر چاند نظر آ رہا اور آج ایک رہی دھو چاند کے ٹکڑے ہیں جیسے آسمان کی طرح دیکھا تو دونوں درخ پر باہوں میں باہر ڈال کر سو رہے تھے آوازی تم دونوں بچوں تم کہاں سے آئے ہو اپنا گھر بھول گئے ہو نیچے اتروں میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاتی ہو کہ دونوں بچے نیچے اترے سمجھ گئے کہ بڑی شفیق مومنہ ہے کہا کہ ہمیں جانتی ہوں ہم کون ہیں ہم مسلم ابن عقیل شہید مسجد کوفہ ہم اس کے بیٹے محمد اور ابراہیم ہیں کہ یہ تو میرے لئے خوشحصیبی ہے کہ تم ہمارے پاس آگئے آو یہ ہمارا گھر ہمارا نہیں تمہارا گھر ہے دونوں کو گھر کے اندر لے کر گئی کھانا کھلایا ایک کمرہ دے دیا دونوں رات بھر آرام کرتے رہے پھر کسی رات کے حصے میں اٹھے اور دونوں نے یہ باتے کرنا شروع کی دونوں بچوں کو کہا تھا کہ بیٹا میرا ایک داماد ہے البتہ اس کے در بھی روایت میں اختلاف ہے بعض میں شہر ہے بعض میں داماد ہے بعض بھی بیٹا حارس اس کا نام تھا کہ میرا وہ داماد ہے اگر وہ گھر پر آ گیا جو کبھی کبھار آتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا آئیس کے آواز میں گفتگو کرنا ایسا نہ ہو کہ اس کو اطلاع مل جائے وہ ملعون حارس گھر میں آ گیا میں کہوں گا اگر گھر تک آ گیا ہے تو ان دروازوں تک نہ پہنچ جائے جن دروازوں کے پیچھے محمد اور ابراہیم موجود ہیں ایسا ایسا گھڑی گزرنے لگی وہ حارس شخص بھی ہر جگہ پر تلاش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ دونوں بچے مل جاتے ہیں تو ابن زیاد نے بہت بڑا انام رکھا محسوس کیا کہ ایک خاص حفاظت کر رہی ہے ماں میری ساز خاص حفاظت کر رہی ایک جگہ کی گیا اس کمرے میں تو کیا دیکھا کہ جسے وہ پورے کوفہ میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود ہیں جیسے دونوں بچوں کو دیکھا قریب آئے اور دونوں کو تبانچے لگائے اس طریقے سے دونوں کو بیدار کیا ابھی آپ نے دو شہزادوں کا ذکر سنا ہے جنہیں وہاں محمد کہا جاتا ہے وہ دونوں تو شہید ہو گئے تھے اور حسین کی جو بچیاں ہیں وہ یتیم ہوئی تھی جس طرح سے مولا حسین کی بچیاں یتیم ہوئی اسی طریقے سے جلا گئے اسے نیاقیل کے یہ یتیم بچے تھے شمر کے وہاں سکینہ کو تماشے لگے تھے یہاں حارست محمد اور ابراہیم کو تماشے مارے اور تماشے مارنے کے بعد اپنے گھر کے ستون سے دونوں بچوں کو باندیا کہا جب صبح کا وقت آئے گا میں ان دونوں بچوں کو لے کر جاؤں گا اور ابنے زیاد سے انام حاصل کروں گا کہتے جب رات ڈھل گئی اور صبح کا وقت آیا دونوں کے رسیوں کو کھولا گیا تو اتنی سختی سے رسیہ باندی تھی کہ دونوں کے شانوں پر رسیوں کے نشانات تھے اپنی آوازوں کا آزاد کیجئے گا مسلم نے عقیل کے شہادت کا یامی ابھی گزرے ہیں اے محمد اور ابراہیم آپ کی کیا قربانی ہے آپ کے بھائی بھی قربان ہوئے آپ کے بھاوہ بھی قربان ہوئے آپ کی ماں بھی قیدی بنائی گئی آپ کی بہن بھی قربانی بنائی گئی محمد اور ابراہیم کے شانوں سے رسی کھولی تو شانوں میں رسیوں کے نشان موجود تھے دونوں کو مارتا مارتا یہ دریا کے کنارے لے کر آیا ابھی ہمارا جو گزر ہوا تھا دریا کے کنارے ہی سے ہوا تھا دونوں کو دریا کے کنارے لے کر آیا سوچ راتا کہ دونوں کو میں زندہ حالت میں اپنے زیادت کے پاس لے کر جاؤں یا قتل کر کے لے کر جاؤں سوچنے لگا کہ اگر میں زندہ حالت میں لے کر گیا راستے میں کسی اور نے دیکھ لیا تو وہ مجھ سے چھین لیں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دونوں کو قتل کرتا ہوں دونوں کے سروں کو لے کر جاتا ہوں تاکہ کوئی مجھ سے انعام چھین نہ سکیے اللہ اکبر انعام کے خاطر یہ دنیا دار لوگوں نے کیا سے کیا نہ کیا آگے وڑا اور اپنے غلام کو اکم دیا دونوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیں غلام سیاہ فام تھا دونوں بچوں نے مخاطر کا کہتا ہوں کتنا شبیہ لگتا ہے میرے نانا کے موزن جناب بلال سے کہ تمہارا کیا رشتہ ہے رسول خدا سے کہ ہم رسولی کی اولاد رسولی کے خاندان سے غلام نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا اپنے رسول کو ناراض نہیں کر سکتا گیا پانی کی طرف اور چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو بچا کر نگل گیا دونوں کو قتل نہ کیا اس حارس نے کہا اپنے بیٹے کا آواز دیکھا بیٹا جاؤ دھولوں کو قتل کر دو بیٹا بھی آگے بڑا کہ یہ بھی تو کسی کے بیٹے یہ بھی تو اولاد ہے رسول ہے یہ بھی تو علی کی اولاد ہے یہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں میں انہیں قتل نہیں کر سکتا بیٹا بھی اپنے جان بچا کر وہ بھی بھاگ گیا بلاخر حارس آگے بڑا تلوار کھچی اور بابی ممبر اب یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی کہا کہ میں پہلے خوربانی پیش کروں گا میرے سامنے تمہیں نہ مارا جائے دوسرا بھی یہ کہتے تھا میں پہلے خوربانی پیش کروں گا میرے سامنے تمہیں نہ مارا جائے شاید بڑا یہ کہتا ہوگا کہ یہ حدیث رسول اللہ کی سنیت کہ چھوڑا بھائی اولاد کے مقام پر ہوتا ہے کون اپنی اولاد کو اپنے آگوں کے سامنے مرتبہ دیکھتا ہے تو چھوڑے نے حدیث سنائی ہوگی کہ یہ بھی تو رسول اللہ کی حدیث ہے بڑا بھائی باپ کے مقام پر ہوتا ہے کون اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھتا ہے بلا کر اشکی نے ایسی تلوار چلائے دونوں کے سرطن سے چُدہ ہو گئے خون میں آلودہ ہو گئے بدن مبارک دونوں کے بدن کپانی کے سبرت کیا روایتی کہتی ہے کہ دونوں کے بدن آپس میں مل گئے اور گلے لگ گئے اب ہم کبھی اپنا ساتھ نہ چھوڑیں گے دونوں کے خون آلودہ سروں کو ایک مرتبہ ایک بوریے میں ڈالا اور لے کر گیا کوفہ کی طرف یہاں سے کوفہ بہت فاصلے کے اوپر ہے بہت تولانی سفر تیہ کیا یہاں تک کے دربارے اپنے زیاد میں پہنچا کہا اپنے زیاد بڑی خوش خبری لے کر آیا ہوں جسے تُو پورے کوفے میں تلاش کر رہا تھا وہ میں تیرے سامنے لے کر آیا ہوں کہا وہ کون ہیں کہا مسلم کے دو لڑکے ہیں محمد الرحیم ہیں کہا یہ تو بہت بڑی خبریں پیش کرو کہا یہ بوریے کے اندر دونوں کی سر کہا کہ میں نے کہا تھا زندہ حالت میں پیش کرو تو ان دونوں کی سروں کو لے کر آگیا ہوں کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میں نے ان کو قبل کر دیا ہے اتنا کام آسان کر دیا ہے کہا اچھا سروں کو پیش کرو جب سروں کو نکالا گیا سارا دربار لونے لگا ننے ننے سے سر تھے سارے خون میں آلودہ تھے سارے لہولان ہو رہے تھے ابن زیاد نے روایت کہتی میں دیکھ کے پیش کر رہا ہے ابن زیاد نے حکم دیا دونوں سروں کو دھلوایا جائے جب دونوں سروں کو دھلوا کر پیش کیا گیا اتنے خوبصورت یہ چہرے تھے ابن زیاد اپنے دربار سے اپنے ممبر سے تین مرتبہ اٹھا تین مرتبہ بیٹھا کہا اے شخی تجھے رحم نہ آئے ان معصوم صورتوں پر کیسے تُو نہیں نے زبا کر دیا کہ میں نے تو تیرا کام آسان کی آئے بس اس گفتگو سے پتا چلا یہ ترے معصوم تھے کہ بڑے سے بڑا قاتل بھی ہو وہ بھی انہیں معصوم فتح مجھے باتا ماں نے جب دیکھا ہوگا ان بچوں کو اسی لئے ماں رقیہ شاہد پہلے ہی کوپا سے گزر گئی ہے اپنے بچوں کے کٹے ہوئے سروں کو نہ دیکھ سکے گی ازاداروں پر امن زیاد نے حکم دیا اس شقی کو بھی وحی لے کر جاؤ جہاں پر ان دولوں بچوں کو قتل کیا تھا اور اس کے سر کو بھی تن سے جدا کرو اس سے پیغام ملا کہ جو راہ حسین کے مقابلے پر آتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے خسرت دنیا والآخرہ چاہے وہ عمر سعد ہو چاہے شبر ملعون ہو چاہے سرار ابن انس ہو چاہے حسین ابن نمیر ہو اور چاہے یہ حارس ہو کہ سارے افراد وہ تھے جن کی دنیا بھی برباد ہو گئے جن کی آخر بھی برباد ہو گئی بالنے والے مولا حمام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق حمصب بنصیب فرما پروردگارہ اپنی اولاد میں محمد اہل بیت منتقل کرنے کی توفیق اطاف فرما پروردگارہ جس طریقے سے جناب مسلم عقیل کی تمام اولاد رائے حسین میں قربان ہو گئے پروردگارہ ہمیں بھی یہ جذبہ اطاف فرما پروردگارہ حضرت مسلم عقیل کا واسطہ کہ ہماری اولاد نیک نہیں ہیں یا اول وقت کی نماز کی پابند نہیں ہے آپ دعا فرمائیے گا میں کیا دعا کروں بس واسطے بناتا ہوں کہ محمد اور ابراہیم کا واسطہ ہے جنہوں نے مرنے سے پہلے بھی دو رکھت نماز پڑی تھی جناب محمد جناب ابراہیم کا واسطہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اول وقت نماز کا پابند بنا دے سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما پروردگارہ کربلا کی اور کوفے کی تمام زیارہ سے ہم سب کو مشرق فرما پروردگارہ حضرت مسلم عقیل کا واسطہ ہے جن کے صدقے سے بے اولاد مومن کو اولادیں ملتی ہیں پروردگارہ ان کے واسطہ ہے بے اولاد مومنین کو اولادیں سوالحہ نصیب فرما پاننے والے زمانے کے امام حضرت قائم آل محمد کے ظہور متعجیل فرما ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چانے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما ہے محمد